اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بہت پرسکون خوشیاں اور کامیابیاندیں اور دینے کی توفیق دے آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہتی زبردست ہے بہتی مجھے ریکویسٹ آری تھی کہ ہمیں واشروم کی ٹوپ صاف کرنے کی طریقے بتا دیں کوئی آسان سی ٹپ سے بتا دیں کہ پانچ سال پرانے بھی کوئی گرہن لگی ہوئی زنگ لگا ہوا ہے تو وہ بلکل ایزیلی ریموو ہو جائے آج میں بہت ہی آسان بہت ہی زبردست ٹپ لے کے آئی ہوں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میں کہتے ہوں جس طرح کا مرزی مسئلہ ہوگا وہ آپ کی ٹوٹیوں کا آپ کی ٹوپ کا بلکل جھڑ سے ہی ختم ہو جائے گا بس ایک بار آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سب کی صفائی کر لی رہی ہے پھر آپ کے زنگی بہت ہی آسان ہو جائے گی سب سے پہلے اس چیز کے لیے ہمیں کیا چاہیے وہ ہے جی لیمن میں یہاں پر لے رہی ہوں ہاف ادد لیمن آپ لوگ کے اپنی مرزی ہے جتنی آپ لوگ کی سپیس ہے یا جتنی جگہ ہے اس حساب سے لے رہی جگہ میری والی سپیس آپ کو نظر آ ہی کیا ہے کہ میں نے کہاں پر یوز کرنا ہے تو اس لیے ہاف ادد لیمن کافی ہوگا اور اس کا جوس بھی اس کے اندر سے کافی زیادہ نکل آیا ہے اب جو سیکنڈ چیز ہے وہ بہت ہی اہم ہے اس کی صفائی کے لیے وہ ہے جی میٹھا سوڈا یعنی کے بیکنگ پاورڈا یعنی کے بیکنگ سوڈا جس کو بولتے ہیں یہ چیک کرنے کتنا زبردست ان کا آپ اس میں ریاکشن ہو رہا ہے لیکن صفائی کرنی کیسے ہے وہ آپ لوگ کو سٹپ بے سٹپ دیکھنی پڑے گی میں کہتے ہوں جادو کی طرح ساری جلدی اتر جائے گی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا ابھی ہم لوگ سب سے پہلے ان کو ہر جگہ پہ اچھے طریقے سے یہ جو ابھی ہم لوگ فارمولا تیار کر کے ہٹے ہیں وہ میں نے اس کے اوپر نیچے ہر جگہ لگا لینا ہے جہاں پر زنگ زیادہ لگا ہوا ہے پانی کی وجہ سے اکثر گھروں کا پانی جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اس وجہ سے بہت زیادہ ٹائلیں خراب ہو جاتی ہیں ہماری ٹوپ خراب ہو جاتی ہے ٹوٹیاں پانی والی ہر جگہ بہت زیادہ ہمیں صفائی کرنی پڑتی ہے یہ بھی پانی کی وجہ سے ہی سارا کچھ سے جو ہے وہ زنگ لگ چکا ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کے پائپے اس کے نیچے اس کے اوپر اس کے اردگرد ہر جگہ آپ لوگوں نے یہ دو چیزیں اچھے طریقے سے لگا کے پورے دس منٹے کے لیے چھوڑ دینی ہے اس کے بعد یہ جادو ہے نا آپ لوگ نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہمیں ایک چیز ضروری چاہیے وہ کیا ہے ذرا ہور سے دیکھ لیجئے گا لیکن یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اردگرد جو دیوار ہوگی اس پہ بھی یہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں تاکہ اس کی بھی جتنی بھی زیادہ جو ہے وہ خراب ہو چکی ہیں وہ بھی آپ لوگ ایزیلی اس کی رموونگ کر سکیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کی رموونگ ہو جائے گی اب آپ لوگ دیکھیں گا پورے میں یہاں پر دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ رہی ہوں دس منٹ کے بعد آپ لوگ پاس سٹیل کے جالی تو ہو گئے گی آپ لوگ انہیں بس ہلکی ہلکی رب کرنی ہے سٹیل کے جالی نہیں ہے سٹیل کے جالی وہ یوز کریں جس کے بہت زیادہ زنگ لگا ہوا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ لوگ اوپر والے حصے میں سٹیل کے جالی جو ہے وہ نہ بھی یوز کریں تو کام چل جائے گا لیکن نیچے جو ہے وہ یوز کرنی پڑے گی اگر آپ لوگ پاس سٹیل کے جالی نہیں ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ابھی جو پہلے میں نے اس پانچ پکڑا ہوا تھا وہی آپ لوگ لے سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھی ہو جائے گی اب ہم لوگ اچھے طریقے سے اس کو تھوڑا رب کریں گے اچھے طریقے سے تاکہ اس کی جتنی بھی میلک جیل اوپر آ چکی ہے وہ خاتم ہو جائے ابھی آپ لوگ جادو دیکھئے گا جیسے جیسے آپ لوگ سرکہ ڈالیں گے سیکنڈ چیز جو ہے وہ آپ لوگ انہیں سٹیل کے جالی پر سرکہ لگاتے جانا ہے بس اس کی کلیننگ کرتے جانا ہے ہلکا سا سرکہ لگایا اور اس کو رب کیا ابھی آپ لوگ خود دیکھئے گا وہ جو آپ لوگ کو بلیک کلر کا نظر آ رہا ہے زنگ سا ابھی خود بخود ہی اترے گا کیونکہ وہ سرکہ ڈالنے سے بلکل نرم ہو جائے گا اور ابھی ہم لوگ تھوڑا سا بس رب کریں گے تو اٹومیٹکلی سارا جو ہے وہ بلکل فینش ہو جائے گا آپ لوگ یقین کریں یہ کلیننگ اتنی آسان ہے اتنی زبردست ہے کہ آپ لوگ بس ایک بار محنت کر لیجئے گا پھر آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ ہم لوگ جب دل سے ایک بار اچھے طریقے سے اس کی صفائی کر لیں گے نا تو پھر ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی پھر ہمیں ڈیلی ڈیلی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تھوڑا سا بس ہم لوگ ڈیلی کیا کریں گے تو ایزیلی ہمارا ٹائم کی بچت ہو جائے گے اب یہ دیکھیں پھر ہمارا ٹائم کی بچت ہو جائے گی یا بہت زبردست طریقے سے آپ لوگ نے ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے اب میں آپ لوگ کو اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ نے سٹیل کی جالی کے اوپر تھوڑا سا سرف لگانا ہے تاکہ اس کی چمک جو ہے وہ واپس آجائے اچھے طریقے سے اس کی محل کچیل جو ہے وہ بالکل رموو ہو جائے پھر آپ لوگ خود دیکھئے گا آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ یہ تو وہ ٹوپ ہے ہی نہیں جو ہمیں دکھائی گئی تھی اتنی اچھی رمووونگ اتنی زبردست جو ہے وہ کلیننگ ہوتی ہے کہ آپ لوگ خود بھی جب کریں گے تو حیران ہی رہ جائیں گے چینل کو جلدی سے سبسکرائب تو کر دیں شیئر بھی کر دیجئے گا اور کومنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ٹپس کیسی لگیں یہ ٹپس بالکل بھی اگنور کرنے والی نہیں ہیں اگر بیسنگ کی روٹیاں ہیں آپ کے پاس کس شاور کی ہیں کسی بھی چیز کی ہیں وہ آپ لوگ ان ٹپس کے ذریعے کر سکتے ہیں ان ٹپس کو ضرور اپنی فرنڈز میں اپنے پیاروں سے شیئر کیجئے گا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اتنی زیادہ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں آپ لوگ بلیف کریں جب آپ لوگ کو کومنٹ آتا ہے کہ ہم نے ٹرائی کیا تھا اور بہت زبردست کلیننگ ہوئی ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بہت بڑھ سکون خوشیاں دے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بہت زیادہ سکون لے کے آئے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور کریں صفائی نصف ایمان ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب آپ لوگ وہ شوں کی یہ کسی بھی چیز کی صفائی کرتے ہیں تو آپ میں آجازی آتی ہے اس لئے بلکل بھی صفائی کرنے سے گبرایا نہ کریں کہ ہم لوگ کیسے کریں آپ کو نہیں پتا یہ صفائی کرنے سے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کیا چینج لے کے آتا ہے ہم لوگ وہ چیزیں جانتے ہی نہیں ہیں چیک کر لیں جی کیسے لشکاریں مار رہی ہیں ہماری ٹوپ چھو ہیں وہ ہماری ٹوٹیاں جو پانی کی ہیں کتنی زبردست طریقے سے ان کی کلیننگ ہوئی ہے آپ لوگوں نے ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے ابھی آپ لوگوں کو اس کا میں انڈ والا حصہ بھی دکھا دیتی ہوں کہ کیسے یہ پائپ چیک کرنے بلکل پیلا ہو چکا تھا لیکن یہ بھی سیم ہم لوگوں نے یہ فارمولا پائپ کو اوپر لگایا تھا وہ بھی زبردست طریقے سے کلین ہو چکا ہے بہت ہی زبردست یہ کلیننگ کا طریقہ ہے آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ٹپس کیسی لگی اس کو آپ لوگوں نے بلکل بھی بلکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہتے جاتے ویڈیو کو سبسکر کر دیں اگنور نہ کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا بہت شکریہ تھینکی سو مچ آپ لوگوں کا ابھی میں نیچے سے اچھے یہاں پر آپ کو یہ بتاتی چلوں اگر آپ کے ووشوں کے اردگرد کچھ بھی پلاہڑ یا کچھ بھی آ چکا ہے تو آپ لوگ یہ فارمولا وہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ایزی لی ہر چیز کی روموونگ ہو جائے گی اور یہ ہے بھی فارمولا بہت آسان چلدی سے اپنے کچھن میں یہ دو چیزیں تو لا کے رکھیں ایک تو میٹھا سڑا اور دوسرا سرکہ ان دو چیزوں کے بغیر کچھن اور واش روم ناملکن صفائی تھینکی فور وچنگ